اسلام علیکم سر میں نے ڈپلومہ کیا ہے کیا کمیشن اپلائی کر سکتے ہیں پلیز اس کومنٹ پر نظر ثانی کریے گا بھائی میں نے کومنٹ پر کیا نظر ثانی کی ہے بیٹا آپ نے سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ میں نے اگر تو آپ کا پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کا 3 اے ڈپلومہ ہے اور اس کی پرسنٹ ایج ہے ایک ہوتی ہے اس کی کوالیفائی کرنے کی تو دیٹ سٹینٹ ایکلنٹو ایف 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 ایسی انٹرمیڈیٹ کے برابر ہے لیکن اپلائی کرنے کے لیے جو آپ نے ڈپلومہ اکوار کیا ہے وہ 3 سال کا ہونا چاہیے پجاب حکومت سے یا فیڈل سیند حکومت سے یا فیڈل سے یا جس صوبے کے آمد صوبے کے بورڈ آف ٹیکنیکل سے وہ اپرووڈ ہونا چاہیے اور اس کی پرسنٹ ایج جو ایک ہوتی ہے جو منیمام آرمی نے رکھی ہوئی ہے یا نیوی ائر فورس رکھی تو مکشن میں یہ کہوں گا تین سالہ ڈپلومہ ایف ایف ایسی کے ایکلنٹ ہے اس کے برابر ہوتا ہے اور آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں بیٹا سر میرا لاسٹ سمیسٹر چال رہا ہے بی ایس کا اور جیسٹریشن ہو گئی ہے رول نوبر سلپ آ گئی ہے ٹیسٹ کی لیکن ابھی بی ایس کی ڈگری نہیں ملی تو کیا میں جاؤں ٹیسٹ دینے سیلیکشن ہو جاؤں ہو جائے گی پریز بتا دیں بڑا اچھا انٹرسنگ آپ نے پہلے ہی مجھے پوچھا کہ سیلیکشن ہو جائے گی تو پیٹا سیلیکشن تو آپ کو کرنی ہے اللہ نے اور ہو نہیں آپ کی میند سے تیار کرو گے تو ہو جائے گی کیوں نہیں ہو گی انشاءاللہ دوسری بات جو آپ نے کیا ہے کہ میں نے بی ایس کا دیا ایکزیم اور سارا تو اگر آپ باقی کرٹیریہ پر فٹ آ رہے ہیں تو آپ اپنے اداری سے ہوپ سیٹیفکیٹ لے لیں میں نے ہوپ سیٹیفکیٹ کے علیدہ ویڈیو اپلوڈ کرا دی ہے میں نے اپنے ٹیم سے ریکویسٹ کی ہے ہوپ سیٹیفکیٹ پر ہم نے بات کی ہے تو وہ سن لیں اگر آپ کا رزل دانے میں دیرے ایکزیم دیا ہے تو آپ اپنے ادارے سے ہوپ ہوپ سیٹیفکیٹ لے سکتے ہیں اور اس کو پڈیوز کر دیں وہ انشاءاللہ اس کو آنر کریں گے علامہ اقبال اوپن یونیسٹی والے آرمی میں اپلائی کر سکتے ہیں ایس کی ایڈیٹ یا نہیں پریز اپلائی یس اپلائی کر سکتے ہیں علامہ اقبال اوپن یونیسٹی جو ہے وہ ایک نیشنل ریکنائیز یونیسٹی ہے ایچی سی سے اور اس کی دیگریز کی ماشاءاللہ ریکنائیز ویلی ہے دیکن آلویز اپلائی ایس پر کرٹ ایریا تو تھانکیو میری مچ میں نے ان شوالوں کا جواب دیئے باقی اگلی قسمیں انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ جواب دیتا رہوں گا